تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سی فور پلانٹس کیا ہوتے ہیں وہ تمام پودے جو ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل ایریاز میں ہوت کلائیمٹ میں گروہ کرتے ہیں وہ سی فور پلانٹس کہلاتے ہیں سی فور پلانٹس کے اندر جو ہے ایک خاص سسٹم ہوتا ہے جیسے کہ فار ایک جمپل میز مکعی میں یوفورپیا ملی میں چینو پوڈیم میں جس کے وجہ سے ان پودوں میں جو ہے وہ سب سے پہلا جو پروڈکٹ بنتا ہے فوٹو سنتیس کا وہ ایک فور کاربن والا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے میلی کیسیڈ یا میلیٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ری پی جیے بھی بنتا ہے اوگزیلو ایسٹی کیسیڈ بھی بنتا ہے اوگزیلو ایسٹیٹ اور اسپارٹی کیسیڈ بھی بنتے ہیں لیکن جو میلیٹ ہے وہ سی فور کمپاؤنڈ ہے جس وجہ سے ان پودوں کو سی فور پلانٹس کہا جاتا ہے دہ فارمیشن آف سی فور ایسٹی ایسٹیل کاربن ڈائسائیڈ ڈیکشن پروڈکٹ واس فرسٹ افزارد ان شگر کین لیس بائی ایچ پی کارس کیچ سی ای ہارٹ ان جیو بر نائنٹین سکٹی فائی اس لیچ پر ایسٹی کاربن ڈائسیڈ کاربن ڈیوک ٹرق واید شایت کاربن ڈائسیڈ در ریب ساکڑ کاربن ڈائسیڈ ایسٹی کیسیڈ پروڈکٹ و belli لیوز ہیں سی فور پلانٹس کے ان کے اندر ایک خاص انیٹمی ہوتی ہے جسے کرنز انیٹمی کہتے ہیں یعنی اس کے سیلز کی جو ارینجمنٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا واسکولر بندل ہے لیوز کا زائلم اور فلائم اس کے ادگید ایک ڈسٹنکٹیو شیت آف سیلز ہوتی ہے یعنی سیلز کی خاص لیئر ہوتی ہے جسے بندل شیت سیلز کیتے ہیں دیس سیلز آر پیکٹ ویڈ کلورپلاسٹ اب بندل شیت سیلز جو ہیں ان کے اندر کیا ہوتی ہیں کلورپلاسٹ ہوتے ہیں دس دسٹنکٹیو آرینجمنٹ آف کلورپلاسٹ کنٹیننگ سیلز انہوں گا واسکولر بندل اس ریفرد آز کرنز انیٹمی کیسے کہ ڈائیگرام میں دکھایا ہوا ہے تو میزو فیل سیل آف سی فور پلانٹس جو ہیں وہ نور ڈیفرنشییٹڈ ہوتے ہیں پیلی سیڈ اور سپونجی میزو فائل میں در کلورپلاسٹ آر ویڈاوٹ ریپولوز بیس فاسفیٹ کاربوکسیلیز آکسی میگنیز تو ان کے جو سی فور پلانٹس کے میزو فیل سیل ہیں وہ پیلی سیڈ اور سپونجی لیر میں الگ الگ نہیں ہوتے بلکہ ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے ریپولوز بیس فاسفیٹ کاربوکسیلیز آکسیجنیز موجود نہیں ہوتا بلکہ اس کی وجہ ایک دوسرا انزائیم موجود ہوتا ہے جسے پی ای پی کاربوکسیلیز کہتے ہیں اور ایک اور انزائیم جو میلیٹ ڈی ہائیبروچینیز کہلاتا ہے سٹومیٹا آف سی فور پلانٹس آر یویلی لوکیٹیڈ ان سچا وی ڈی ایڈ دہ سب سٹومیٹل کیوٹیز امیڈی ایڈی 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 سینڈ تو دا میزو فیل سیل کلورو پلاسٹ تو ان کا جو سٹومیٹا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سٹومیٹا کی نیچے جو کیوٹی ہے وہ میزو فیل سیل کے کلورو پلاسٹ کے ساتھ ہے اٹیچ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہے سی فور پاتفے اور سی او ٹو فکسیشن اس کے مختلف سٹیپس ہیں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے اس میں کاربن ڈائیک سیڈ جو کہ پتے میں آتی ہیں سٹومیٹا کے ذریعے وہ میزو فیل کے سائٹو پلاسٹ میں داخل ہوتی ہے جہاں وہ ریاکٹ کرتی ہے فاسفوینول پائرووک ایسیڈ تو فارم ایزائلو ایسٹی کے ایسیڈ یہ آپ کی جو بوک آپ کو لگوائی ہوئی ہے اس کے پیج نمبر 106 پر پورا ریاکشن دکھایا ہوا ہے وہاں سے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے سب سے پہلے سٹیپ پر کاربن ڈائیک سائٹ جو ہے وہ فاسفوینول پائرووک ایسیڈ کے ساتھ مل کر ایزائلو ایسٹی کیسڈ بناتی ہے اور اس میں لے انزائم کام کرتا ہے وہ فاسفوینول پائروویٹ کارب ایسیڈ کے لگتا ہے دوسرے سٹیپ پر کیا ہوتا ہے ایزائلو ایسٹی کیسڈ جو ہے وہ نیڈی پی ایچ ٹو کی مدد سے ریڈیوز کیا جاتا ہے جو کہ لائٹ ریکشن سے آتا ہے ایزائلو ایسٹی کیسڈ جو ہے میولیٹ میں یا میلی کیسڈ میں چینج کیا جاتا ہے اور اس کے لئے جو انزائم کام کرتا ہے وہ میلیٹ ڈی ہائیڈوجین ایز کہلاتا ہے اور اس میں جو ہائیڈوجین ایڈ ہوتی ہے وہ نیڈی پی ایچ ٹو سے آتی ہے جو کہ لائٹ ریکشن میں بنتا ہے تیسرے سٹپ پہ کیا ہوتا ہے کہ میلیئر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے بندل شید سیلز کو جہاں یہ کارباکسی لیٹیڈ ہوتا ہے یعنی اس میں کاربن ڈائکسائیڈ ایڈ کر کے اس کو پائروک ایسیڈ میں اور کاربن ڈائکسائیڈ میں چینج کیا جاتا ہے کاربن ڈائکسائیڈ جو ہے وہ وہاں سے ریلیز ہوتی ہے اور یہ شگر اور سٹارچ بنانے میں استعمال ہوتی ہے کیلون سائیکل میں یعنی اب جو ہوتا ہے میلیئر جو ہے وہ بندل شید سیلز میں چلا جاتا ہے بندل شید سیلز میں جا کر یہ دی کارباکسی لیٹیڈ ہوتا ہے دوبارہ سے یعنی اس میں سے کاربن ڈائکسائیڈ بہر نکال لی جاتی ہے اور یہ پائروک ایسیڈ میں اور کاربن ڈائکسائیڈ میں چینج جو جاتا ہے اب یہاں جو کاربن ڈائکسائیڈ جو ریزرف کی گئی تھی میلیئر کیسیڈ میں وہ فارگ ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے دوبارہ جا کر کلون سائیکل گذری یہ شوگر میں اسٹارٹ میں چینج کی جاتی ہے سی تھری ایسیڈ تھری پی جی ایس ترانسپورٹی بیکٹو میزوفیل سیلز ویڈی ایسیل سیلز ری جنریٹ فاسفینول پایرویڈ ہیئر کربون ٹاکسائد لیور ان دا سیلز انہیبیٹ فاسفوٹو رسپیریشن انکریزنگ دی پروڈکشن آف کارگو ہائیڈریٹرز نیسٹ جو ہے وہ ہے کرسولیشن ایسیڈ میٹابولیزم دارک فکسیشن آف کاربون ڈائکسائٹ اور کیمپولارس many species living in ایرٹ کلائمیر have تھک لیس with relatively low surface to پالیم ریشو and have low ٹرانسپائریشن ریٹ جو کہ کشکل کلائمیٹ ایرٹ کلائمیٹ میں جو پودے پائے جاتے ہیں ان کے تھک لیس ہوتے ہیں اور ان کی سرفیس کے مقابلے میں والیم زیادہ ہوتا ہے اور ان میں ٹرانسپائریشن کم ہوتی ہے دیس دیر سیلز have large central ویکیول ان کے سیلز کے اندر بڑا ویکیول ہوتا ہے اور thin layer of سائٹوپلازم ہوتی ہے دیس پلانٹس are called سکولینٹس ٹھیک ہے کیمپ پلانٹس کو سکولینٹس بھی کہتے ہیں انہذا کریکٹسٹی فیچر آف دیس پلانٹس is dead دیس ٹھومیٹا اوپن ڈیرن نائٹ and fix کاربن ڈائک سائر into آرگین ایسی ایک اور کریکٹر کی ہوتا ہے کہ کیمپ پلانٹس کا جس ٹھومیٹا ہے وہ رات کو کھلتے ہیں اور کاربن ڈائک سائیڈ کو ابزور کر کے آرگین ایسی میں چینج کر لیتے ہیں دن کے ٹائم یہ بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پانی کا لاز ترانسپاریشن کی وجہ سے منیمائز ہو جاتے ہیں آرگین سائیڈ آرگین ٹوانٹی فیملیز انکروڈنگ اکٹیسی اور چیڈیسی برامی لیلی 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 اسی سائی یہ بھی اس کا سائیکل بھی آپ کی بک پیج نمبر 107 پر دکھایا ہو ہے وہاں سے آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لینا تو کریسی لیسی ایسی میٹی بولیزن یا سی او فیکسیشن ان سکولینٹس سی او میٹی بولیزم ان سکولینٹس ان شوی جو ایسی ان ایسی گرسولیئogen کیم نمبر پریسو میزا میزا سکولینٹس میں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن میزو فیل سل سے ملتے جاتے ہوتے ہیں کیم پلانٹ جو ہیں وہ ملک ایسید بناتے ہیں رات کے ٹائم پر اور دیم کے ٹائم یہ دیسپیر ہو جاتا ہے اور کاربن ڈائیکسائیڈ دے جاتا ہے میزو فیل سل کو شوگر بنانے کے لیے The formation of acid at night can be detected by sour taste of syrup and experience of sugars and starch تو ہم دیکھتے ہیں کہ mechanism of cresolation acid کیا ہے تو فالنگ سٹپس جو ہم انوالڈ ہوتے ہیں A number one پر stomata open at night and carbon dioxide entering leaves combines with phosphoenol pyruvate carboxylation phosphoenol pyruvate کے ساتھ جب carbon dioxide add ہوتی ہے تو اس پروسس کو carboxylation کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ جب carbon dioxide add ہوتی ہے تو اس کو carboxylation کہتے ہیں اور جب وہاں سے remove ہو جاتی ہے تو اس کو decarboxylation کہتے ہیں تو فاسفوینول pyruvate جو ہے وہ اس کے بنتا ہے سٹارس پر ایک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس کے ساتھ carbon dioxide ملتی ہے اور یہ oxaloacetate بنائیتی ہے اور اس سٹپ میں جو enzyme استعمال ہوتا ہے وہ pep carboxylase ہے دوسرے سٹپ پر کیا ہوتا ہے کہ oxaloacetate جو ہے وہ اس کی reduce کیا جاتا ہے یعنی اس میں hydrogen add کی جاتی ہے ملیٹ میں in the presence of an ڈی ایچ dependent ملیٹ ڈی ہائیڈوجین ایس تو most of the ملیٹ جو ہے وہ ویکیور میں store کر لیا جاتا ہے اور ملیک ایسڈ کے دور پر store کیا جاتا ہے رات کے ٹائم جب دن ہوتا ہے in the onset of day استعمال ہوتا بند ہو جاتے ہیں water loss کو رکنے کے لیے اور انٹری آف کاربن ڈائیکسیڈ جو ہے وہ stop ہو جاتی ہے ملیک ایسی ڈفیوز آٹ ہوتا ہے ویکیور سے into the سائٹو پلازم where is it is ڈی کارباکسیلیٹی تو ملیک ایسی جو ہے ویکیور سے نکل کر سائٹو پلازم میں چرہ جاتا ہے اور اس کی ڈی کارباکسیلیشن کر کے کاربن ڈائیکسیڈ الگ کر لی جاتی ہے کاربن ڈائیکسیڈ ریلیز انٹرز دا کلوروپلاسٹ where it fixed to 3PGA by کلون سائیکل تو یہ کاربن ڈائیکسیڈ جو ریلیز ہوتی ہے دوبارہ کلوروپلاسٹ میں چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے کلون سائیکل کے ذریعے 3PGA میں چینج کر دی جاتی ہے which is then converted to شوگرز اور سٹارچ رو بیسکو is responsible for کارباکسیلیشن دیورنگ ڈے پلائٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنس کیا ہے کیم پلانٹس اور C4 پلانٹس کے درمیان کیم پلانٹس میں جو فکسیشن آف کاربن ڈائیکسائیڈ ہے ٹومیلیر ورنائٹ کو ہوتی ہے اور دی کاربن اکسیلیشن جو ہے وہ ڈے ٹائم میں ہوتی ہے اس میں ٹائم کے لحاظ سے یہ دونوں پروسس ڈیفرنٹ ٹائمز پر ہوتے ہیں جبکہ C4 پلانٹس میں دونوں فیسیز جو ہیں وہ جگہ کے لحاظ سے سپیشلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جہاں پرویمری کارب اکسیلیشن جو ہے C4 اکرین میزو فیل سیل انڈی کارب اکسیلیشن انڈ سکینڈری کاربن ڈائیکسائیڈ فیسیشن ٹو پی جے ریاکشن اندہ بندل چید سالی اب ہم دیکھتے ہیں گلائیکولیٹ میٹابولیزم یا سی ٹو سائیکل کیا ہوتا ہے اس کو فوٹو ریسپیریشن بھی کہتے ہیں تو انٹائر پروسس آف فوٹو ریسپیریشن ٹیکس پلس ان تھری آرگینیلیز فوٹو ریسپیریشن کا پروسس تھی ان آرگینیلیز میں ہوتا ہے کلوروپلاس پراکسیسون اور مائیٹو کانٹیو پاتھویں ان وال جو کرتا ہے مختلف سٹیپ نمبر وان سٹیپ پہ کیا ہوتا ہے کلوروپلاسٹ میں کاربن ڈائیکسائٹ جو ہے وہ نارملی ٹو مالیکیول آف تھری پی جی بناتی ہے لیکن جب سیٹن لیول آف ہائی لائٹ انٹینسٹی ہوتی ہے تو پروموٹ کرتا ہے یہ پروموٹ کرتا ہے اکسیڈیشن آف ریبولوز پیس فاسفے ٹو مالیکیول آف فاسفو گلائیکول آف ثری پی جی اے دو مالیکیول کی بجائے ایک مالیکیول فاسفو گلائیکول آف کسیڈ کا بنتا ہے اور دوسرا پی جی تھری پی جی اے کا فاسفو گلائیکول آف جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے گلائیکول آف آف ٹرانسپورٹ ٹو اور پاراکسی سوم کو ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے تو پاراکسی سوم میں سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے گلائیکول ایسیڈ جو ہے گلائیکول ایسیڈ اکسی انزائم کی مدد سے گلائیکول ایسیڈ اور ہائیڈروجن پاراکسائیڈ میں چینج ہو جاتا ہے گلائیکول ایسیڈ جو ہے وہ اوٹو لیبریٹ کرتا ہے اور گلائیسیڈ میں چینج ہو جاتا ہے دو گلائیسیڈ مالیکیول ملکر سیرین بناتے ہیں اور کاربن ڈائیکسائیڈ بناتے ہیں تو سیرین اس ٹرانس لوکیٹ ٹو مائٹو کونڈ ہے پھر سیرین جو ہے وہ مائٹو کونڈ میں چلے جاتی ہے اور اس ٹیپ پر آکسیجن کا ایک مالیکیول اور کاربن ڈائیکسائیڈ کا ایک مالیکیول ریلیز ہو جاتا ہے سیرین جو ہے مائٹو آئیز ہو جاتی ہے کاربو ہائیڈ میں اور ان کارپوریٹ ٹو پروٹین وچ آر ٹرانس پورٹی ٹو کلورو پلاسٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خوٹو ریسپیریشن کیا ہوتی خوٹو ریسپیریشن جو لائیت دیپینڈ اپٹیک آف اوکسیجن اور آٹ پورٹ آف کاربن ڈائیکسائیڈ ہوتا ہے ایٹ اس نوٹ ریلیٹی ٹو نورمال ریسپیریشن کارڈ ڈارک ریسپیریشن ان ریسیمبل آن دی اوکسیجن ایوز کاربن ڈائیکسائیڈ پروڈیوس ہم دیکھتے ہیں کہ سگنیفکان سو فوتو سنسیس اس کیا ہے فوتو سنسیس is one of the most important of all بیو کیم سنسیس because almost all living things dependent upon فوتو سنسیس directly or indirectly for their organic nutrients it is significant in the following respect فوتو سنسیس جو ہے اس لیہ سبو جید اید اید جید جید بھی organism ہیں وہ directly یا indirectly اپنی پراک کے لیے nutrients کے لیے survival کے لیے فوتو سنسیس پر depend کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے وہ فوتو سنسیس کا فائدہ کیا ہے وہ ہے فوتو سنسیس and plant metabolism plant metabolism جو ہے وہ depend بھی made during respiration of sugars and by photophosphorylation during light reaction of photosynthesis تو sugars کی formation کے ذریعے ATP جو ہیں وہ photosynthesis کے ذریعے store کر دی جاتی ہے اور جب respiration ہوتی ہے تو sugars prick down کر کے یہ energy animals کو اور دوسرے organisms کو provide کر جاتی ہے تیسرا فائدہ photosynthesis کا ہو ہے کہ یہ فور چین میں important role کرتی ہے play کرتی ہے survival of life depend upon photosynthesis this is because organism that they are nutrients from green plants either directly or indirectly the feeding relationship between organism is represented in a food chain food chain commences with green plants or phytoplankton start ہوتی ہے فور چین green پودوں سے یا پانی میں رہنے والے producer lg و غرہ سے الارض organism جہاں depend cut indirectly upon food stored in the producers اسی طرح ہے photosynthesis and composition of air carbon ڈائیک سائد جو ہے وہ atmosphere میں add ہوتی رہتی ہے animal سے plant سے اور microorganism سے اور fossil fuel کو جلانے سے carbon ڈائیک سائد جو بہت زیادہ ایڈ ہو رہی ہے اور possible کر رہی ہے ہمارے planet کو گھرم کرنے میں photosynthesis جو ہم کاربن ڈائیک سائیڈ کو ری ری کر لیتے ہیں اور کاربن سائیکل میں سے کاربن ڈائیک سائیڈ کی مختیار کام ہو جاتی ہے اور گلوب واری مکار ری کو کام ہو جاتا ہے اسی طرح سے simpetosynthesis جو ہے نیچرل پروس ہے جو ایک 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 سیجن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریمیٹنگ فیکٹر کیا ہوتا ہے photosynthesis اور significance of photosynthesis ہم دیکھتے ہیں photosynthesis جو ہے وہ important role play کرتی ہے اور تمام biochemical processes میں اور all stuff living things جو ہم depend کرتے ہیں photosynthesis پر ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی فار دی آرگینک نیو ٹرین تو photosynthesis بلانٹ میٹابولیزم میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے انرجی پروائیڈ کرتی ہے ایٹی پی کی فارم میں پور چین کو مینٹین کرتی ہے اور ایر کی کمپوزیشن کو مینٹین کرتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہے لیمیٹنگ فیکٹر کا پرنسیپال یہ سٹیٹ کرتا ہے کہ اگر کسی ریاکشن کو بہت سارے جو ہیں فیکٹر ایفیکٹ کر رہے ہوں تو اس میں سے فیکٹر سب سے مینیمم مقدار میں ہوگا وہ اس کے ریٹ کو ڈیٹرمن کرے گا دس رائس فیکٹر مین ایفیکٹر ویچ ایفیکٹر ویچ ایفیکٹر ویچ ویچ لیس ریکوائیڈ فار دا پروسس اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹر ایفیکٹنگ آن دا فوٹس سنٹیس کیا ہے لائٹ جو ہے وہ ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جو فوٹس سنٹیس پر ایفیکٹ کرتی ہے اور ایٹ ایفیٹ سنٹیس جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ ڈیپین کرتا ہے لائٹ جو ہے وہ دو طرح سے ایفیکٹ کرتی ہے فوٹس سنٹیس کو لائٹ کی کوالیٹ جس میں مختلف اس کی ویولینس ہیں اور اس میں ہم ایبزاروشن سپیکٹرم کو جب سٹڈی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریڈ اور بلیو لائٹ جو ہیں وہ زیادہ ایفیکٹیو ہیں اور گرین لائٹ جو وہ ریفلیکٹیو ہو جاتی ہے یا ٹرانسپیٹ ہو جاتی ہے اور پتا سنٹیس میں یوس نہیں ہوتی لائٹ آف ویولینس لانگر دن سیون ہندر نینو میٹر جو ہیں وہ پتا سنٹیس میں ایفیکٹیو نہیں ہوتی دوسری ہے لائٹ انتنسٹی پتا سنٹیس جو ہے وہ لومینیشن آف بیری لو انتنسٹی پر سٹارٹ ہوتی ہے ریچ میکسیمم ایٹ برائیٹ دیفیوز تیل لائٹ ان ڈیکریس اس ٹرانگ لائٹ ٹھیک ہے برائیٹ جو لائٹ ہے اس میں یہ میکسیمم ہوتی ہے اور جو صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم ہلکی روشن ہوتی ہے وہاں پر شروع ہو جاتی ہے لیکن جو ہے وہ سٹرانگ لائٹ میں پھوٹسنسٹیس کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھوٹسنسٹیس کے لئے اور دوسرے کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے ہوتی دوسرے دوسرے wi اس ہین ہن ہین ہین ڈی ہین ڈا ڈی Қ into ڈی 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 موسیقی کاربن ڈائیکسائیڈ ایڈیز سرٹن انٹرن فکٹر آسو کنٹیبیوٹو سولاریزیشن اس کے بعد ہے کاربن ڈائیکسائیڈ اینڈ فوتو سنتیسیز کاربن ڈائیکسائیڈ اس کی کنسٹریشن 0.03 پرسینٹ ہے تو یہ اتنی زیادہ ہے کہ پودوں کو کافی ہے نوربن کنڈیشن کے لیے اور اس وجہ سے جنرلی کاربن ڈائیکسائیڈ کنسٹریشن جو ہے وہ ری میٹنگ فیکٹر کے طور پر ایکٹ کرتی ہے اس کے بعد ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر جو ہے ڈارک ڈیکشن جو ہے اور کچھ ہاتھ تک لائیٹ ایکشن جو ہے وہ انزائم کنٹرول ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ٹیمپریچر سے ایفیکٹ کرتے ہیں مینیموم ٹیمپریچر جہاں فوٹسنتیس شروع ہوتی ہے وہ ڈیفر کرتا ہے ہر سپیشی کا دوسری سپیشی سے جیسے کہ پونیفرز جو ہیں ان کے لیے مائنس 35 ڈگری چاہیے ہوتا ہے لائیکن کے لیے مائنس 20 چاہیے ہوتا ہے جبکہ جو گرم علاقوں کے پودے ہیں وہ 35 سے 45 تک بھی فوٹسنتیس کر لیتے ہیں اپٹیموم ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹروپیکل پناٹس کے لیے 25 ڈگری سنٹیگریر ہوتا ہے اس کے بعد وارٹر ہے وارٹر جو ہے وہ بھی فوٹسنتیس کا ایک ریاکٹینٹ ہے اور وہ دوسرے سیلز کے پروسس کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے یہ بھی ڈریکٹ ایفیکٹ آف وارٹر جو ہے فوٹسنتیس پر مئیہ کرنا مشکل ہے تاہم یلڈ آف وارٹر دیفیشن پناٹس کو سٹڈی کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کے پریئر آف تیمپریری ویلٹنگ کین لیڈ تو سویر یلڈ لاؤسیز یون سلائٹ وارٹر دیفیشنسی جو ہے وائٹ سگنیفیکنٹلی ریدیوز پروپ یلڈ تو اس میں بھی بیکاوز پلانٹس یلی کلوز دیر سٹو میٹا ان اسپانس تو ویلٹنگ انٹری آف کاربن ڈیکسائیڈ نیسیسٹی فور فوٹسنتیس سٹو پانی کی کمی کی وجہ سے سٹو میٹا بند ہو جاتے ہیں اور کاربن ڈیکسائیڈ کی انٹری نہیں ہوتی جس کے وجہ سے فورٹسنتیس کام ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ہیں منرل نیوٹرینٹس منرل نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی لیمیٹنگ فیکٹر ہیں میری آرگنیزم سیٹرل تو بارٹم وین دے دائے تیکنگ در میندلز بہت دیم دس سرفیس واتر ہیں ویر لائٹ ڈیکسائیڈ موس بندر پی کم شورٹی جو فوسویٹ نائٹریڈ ایڈ 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 ایڈس ایڈ 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 ایڈا نیوٹرینٹس پانی کی طائم میں چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی پودے نہیں گھر سکتے تو وہ نیوٹرینٹس چوہاں وہ لیمیٹیڈ ہو جاتے ہیں انسپیشل کنڈیشن بریانگ دا نیوٹرینٹس تو اس دا سرفیس انکریز دا انداریڈ فوتو سنتیسیس can be noticed in the form of profuse بلوم آفائیٹو پلینکٹون اس کے بعد لاسٹ چو ہے وہ ہے دون کنیف نیوٹرینٹس تو ہوتو سنتیسی ایک سوارا تقییش بہترین دونیشن برہترینٹس لیشن یوٹرینٹس پر ارلیڈ ایسی هاتی انداریڈیشن اورڈیشن بریانڈیشن موسیقا 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 موسیقا